جمشیدپور رانچی جھارکھنٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو اور ہمارے بیچ میں رانچی جھارکھنٹ سے ایک ایسی شہرہ آئی جس میں ہم نے ہم نے یہاں پر بلائیا ہے کہ آپ آئیے کافی دنوں سے ہماری گپتگو چل رہی تھی اور وہ اس طرف بھی آنا چاہ رہی تھی غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا یا میں یہ کہوں کہ شام ڈھلیں گے سوچ کے بیٹھے ہم ان کی تصبیر کے پاس ساری غزلیں بیٹھی ہوں گی اپنے اپنے میر کے پاس ساری غزلیں بیٹھی ہوں گی اپنے اپنے میر کے پاس بہت اچھا پڑتی ہیں بہت میٹھا پڑتی ہیں سنسکار دھانی کے سارے لوگ جوڑ دار تالیوں سے ان کا سواگت کریں کہ اتنی دور سے چل کر ایک قویتری ہمارے بلانے پر شہر جبلپور میں تصریف فرما ہوئی ہے ان کا پوری سنسکار دھانی کے اور سے نگر کی سمست ساہتک سانسکتک سنسانوں کے اور سے جبلپور میں بہت بہت سواگت بندن ونندن ہے میری مراد ہے سریمتی صوبہ کرن انائیت رانچی جھارکھن جمشید پور سے وہ آئیں اپنے کلام پیس کریں صوبہ انائیت جی بہت بہت دھانیواد ونور جی اور نمسکار جبلپور کیونکہ میں بہت ہی دور سے یاترہ کر کے آپ کے سامنے آج بستی تھوں اور بڑی دیر سے میں پانی پیے جاری ہوں تو کارن میں بتا دوں کیونکہ یہ اتنی ٹھنڈ ہے اور ایسی ہونے کے وجہ سے میرا جو پانی تھا وہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہو جا رہا تھا کہ میں نے کل دن بھر میں تین بھوٹ پانی پیا اور وجہ جانیے کہ کہیں میرا گلہ خراب نہ ہو جائے بس یہ وجہ رہی کہ میں اتنے کم کم پانی پی کر یہاں پہنچی ہوں آپ سب ہی کو میں پرنام کرتی ہوں آپ کے لئے گلہ بچا کر کہ آپ کو کچھ سنا چاہتے ہیں وہ بہت بہت ہنے والے سب ہی پرپودھ شروتہ ہیں بہت ہی اچھا سن رہے ہیں اور منچ پر جتنے ودوان کبھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ماحول جو ایک الگ ہی بنا کر رکھا ہے ادکتر جو کبھی رہے وہ اوج کے کبھی ہاسی کے کبھی رہے ماحول گرم بھی ہے تو میں کبھیتری ہوں سب سے پہلے تو میں چار پڑھتے ہیں اپنے پرچے کی پڑھتی ہوں پہچانیے کے شعبہ کیرن نام ہے میرا لکھنا کبھیتا گیت گزل کام ہے میرا آن پھار مجھے بینو جی آن پھار مجھے آپ نے بلائیا یہاں پر محفل میں آپ سب کو ہی پرنام ہے میرا بہت شکریہ اور چار پنکیاں چلیے میں پریم کی رکھتی ہوں کیونکہ سننے والے جو ہیں بہت ہی یوہ دکھائی دے رہے ہیں تو میں پریم سے شروع کرتی ہوں سنیے پیار جسے بھی ہو جائے وہ مارا مارا پھرتا ہے سانسے شور مچاتی ہے ویا کل دل رستا تکتا ہے سینے سے نکلا جائے دل اس کو کیسے سمجھاؤں اور چوتھی چوتھی پنکٹی جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک منٹ ستر سے زیادہ دل یہ دھک 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 دھالا بھی نہیں جاتا نئے سانچے میں مجھ سے خود کو دھالا بھی نہیں جاتا تیری الفت کو اس دل سے نکالا بھی نہیں جاتا اور بچھڑ کر مجھ سے وہ تو چین سے سوتا ہے راتوں کو مجھ سے میرا پاگل دل سمحالا بھی نہیں جاتا مجھ سے میرا پاگل دل سمحالا بھی نہیں جاتا آپ کی جو تالیا ہے وہ میرا حوصلہ بڑھائیں گی تو اس میں کمی نہ کھیجے گا اور یہ تو رہی چلیے پریم کی باتیں ہو گئیں اب میں کچھ ایسی باتوں سے آپ کو روپ روپ گر آتی ہوں جو سب محسوس کرتے ہیں آئیے سنیں دادا باتیں نہیں کرتے ہوئے میں شاعری پہ دھیان دیتی ہوں سنیں اس جسم کے مکان میں کچھ دن گزار کر اس جسم کے مکان میں کچھ دن گزار کر اس جسم کے مکان میں کچھ دن گزار کر جانا پڑے گا سب کو بدن یہ اتار کر بہت اچھا کیا بات ہے جانا پڑے گا سب کو بدن یہ اتار کر احساس پڑے گا سب کو بدن یہ اتار کر اور احساس اپنی گلتیوں کا جن کو ہو گیا احساس اپنی گلتیاں کا جن کو ہو گیا احساس اپنی گلتیوں کا جن کو ہو گیا ان کی ہتا موافعے پروردگار کر ان کی خطا موافعے پروردگار کر اچھا پڑھ رہی ہے بہت اچھا ہے اور ایک گزل پوری مکمل میں ترنم سے رکھتی ہوں اشک میری آنکھوں میں جگنوں سا پلتا ہے اشک میری آنکھوں میں جگنوں سا پلتا ہے ایک چراغ بجھتا ہے ایک چراغ جلتا ہے بہت بڑی آنکھوں میں جگنوں سے رکھتا ہے ایک چراغ جلتا ہے اور شیر دیکھیں سب سے جڑا ہوا شیر دیکھیں لوگ اپنے چہروں کا شکر کیوں نہیں کرتے آئینے بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا ہے آئینے بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا ہے اور اگلا شیر دیکھیں کہ کہاں تک پہنچتا ہے جہاں اشارہ کر رہے ہیں وہاں تک پہنچیں آپ کہ لمبے چوڑے وعدوں پہ اعتبار مت کیجے آزما کے بھی دیکھیں کون کیا نکلتا ہے بہت جہری بات شاندار آزما کے بھی دیکھیں کون کیا نکلتا ہے اور اشک اور پوچھتا نہیں کوئی اشک میری آنکھوں سے پوچھتا نہیں کوئی اشک میری آنکھوں سے میرا مسکرانہ کیوں ہر کسی کو کھلتا ہے بابا 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 میرا مسکرانہ کیوں ہر کسی کو کھلتا ہے بابا بابا اور شہر میں انعیت وہ اجنبی صحیح لیکن شہر میں انعیت وہ اجنبی صحیح لیکن اس کو دیکھ لینے سے دل میرا بہلتا ہے کیا بات ہے اچھا شہر ہے جوڑ دار تعلی آنی چاہیے سب کی اس کو دیکھ لینے سے دل میرا بہلتا ہے کیا بات ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ جو لسٹ پرنی ہوئی ہے پوسٹر جو ہے اس میں میں اکیلی کبیتری ہوں جس میں اس پوسٹر میں تو میرے کتھو پہ جو ہے بھار آدھی دیش کا ہے اس کو لے کر میں یہاں کھڑی ہوں تو میں آپ سب کے سامنے حالکہ مجھے شہرہ کے رکھ میں جانا جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک گیت جرور سنانا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں پر جو ناری شکتی ہیں ان کی سنکھیں بہت زیادہ مجھے تکھائی دے رہی ہے تو یہ جو لڑکیاں بیٹھیں ہیں یہ جو عورتیں بیٹھیں ہیں یہ جو گیت ہے ان کے ہردے کی بات ہے ان کے من کی بات ہے اور اس گیت میں چند سوال ہیں اس سوال کو ایک ناری پوچھتی ہے اپنے پریمیں کہہ لیجئے اپنے پریدم کہہ لیجئے اپنے پتی کہہ لیجئے اور اس گیت کی جو نائکہ ہے وہ اس گیت کے نائک سے یہ سوال کرتی ہے وہ سوال ایک گیت کے روپ میں ہے پنگتیاں سمر پھر کرتی ہوں سنیے گا اچھا ہے نا پھولوں سا چہرہ ہوگا نا یہ روپ سنہرہ ہوگا جب پت جھڑ کا موسم ہوگا دھومل میرا یون ہوگا جب یہ نور اتر جائے گا کیا تم تبھی پیار کروگے کیا باتیں دو چار کروگے کیا باہوں کو ہار کروگے کیا تم تبھی پیار کروگے بہت اچھا ہے کیا تم تبھی پیار کروگے اور گیت کا پہلا بند دیکھئے سبھی کو سمجھ میں آ رہا شاید پہلا بند دیکھئے کہ جو نائکہ ہے نائک سے کیا کہتی ہے کیونکہ یہ جو روپ ہے یہ اوان ہے یہ کچھ سمیں کے بعد اس کا ڈھلنا تیہ ہے تو یہ نائکہ کہتی ہے کہ نینہ ہے میرے کجرارے ان پر ہی دل تم ہو ہارے جب میری آنکھیں نم ہوں گی جوتی بھی ان کی کم ہوں گی تبھی کیا تم میرے پریتم بندنا دل کا دعار کروگے کیا تم تبھی پیار کروگے کیا باتیں دو چار کروگے کیا باہوں کو ہار کروگے کیا تم تبھی پیار کروگے اور اگلے بند میں بھی گیت کے اگلے بند میں نائکہ ایسی ہی کچھ بات کہتی ہے سنیں کہ ہوت میں ہیں پھولوں جیسے چھولیتے ہو جب ان کی لالی چھوٹے گی مدیرہ کی پیالی ٹوٹے گی تبھی میرا ہاتھ پکڑ کر کیا ہر بادہ پار کروگے کیا تم تبھی پیار کروگے کیا باتیں دو چار کروگے کیا باہوں کو ہار کروگے کیا تم تبھی پیار کروگے اور گیت کے اگلے بند میں دیکھتی ہے نائکہ اپنے مرتیوں کی کلپنا کرتی ہے اور درشت کو محسوس ہیے گا یہ من کی بات ہے من تک پہنچے تو تالیاں مجھ تک پہنچائیے گا کہ جب مرتیوں کی سیاں ہوگی جیون پار یہ نیا ہوگی سانسوں کا بندھن توڑوں گی موت سے جب ناتا جوڑوں گی تب اپون سے چن کر کلیاں انتیم تم شرنگار کروگے بہت ہی سنجیدہ پڑھیں کیا باتیں تب بھی پیار کروگے کیا باتیں دو چار کروگے کیا باہوں کو ہار کروگے کیا تم تب بھی پیار کروگے اور گیت کا ایک اور بند ہے آخری بند ہے اسے سن لیجے کیونکہ سمیہ کی سیما ہے جی جی آخری بند ہے سنیں اور ایک بات کیلئے کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو سنسکرتی ہے ہمارے یہاں دو بیواہ کا چلن نہیں ہے ہمارے میں ایک ہی بیواہ ہوتا ہے اور جو اس تری ہے جو اس بھارت دیش کی جتنی بھی ناریاں ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے پریمے اس کے پریدم اس کے پتی یہ حردہ میں جو اس کا اس تھان ہے وہ جو اس کا تھا بھلے ہیں اس کی مرتی ہو جائے لیکن وہ اس تھان کوئی اور لے سکے نہ لے تو چوتھا بند آخری بند ہے سنیں جب سونا گھر آنگن ہوگا کھالی کھالی جیون ہوگا کیا من میں گھر میرا ہوگا کیا یادوں کا پھیرا ہوگا میری یادوں کی مالا کو جیون کا آدھار کروگے کیا تم تب بھی پیار کروگے کیا باتیں دو چار کروگے کیا باہوں کو ہار کروگے کیا تم تب بھی پیار کروگے پیار کروگے تیا شکریت موسیقی